اس نے یقینی طور پہ اپوزیشن لیڈر اور خاص کا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی تقریر کا ایک بہت بڑا مواد انہیں فراہم کر دیا ہے حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شیخ صاحب سوال وہی ہے مریم اور اگزیب کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ نہ کریں وہ عدالتوں میں کھڑے ہوں وہ اشتہاری ہیں اور انہیں طلب کیا جا رہا ہے مریم اور اگزیب صاحبہ کے سوال کا ضرور جواب دوں گے لیکن ہمارے میں معزز ہمارے جو ساتھی پہ انہوں نے بات کی ہے اور آپ کو انوان ہے میں چاہتا ہوں انوان یہ نہیں ہے بیریسٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ کوئی سیاست اور عدالت کی جنگ نہیں ہے یہ ایک خاندان کی اور اس کے کیسز کی جنگ ہے تو یہ محاورہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا مشہور ہوتا تھا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے یہ چور اور کوتوال کی جنگ ہے اور اس اس فیصلے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ جب نکالا گیا سب کو پوری قوم جانتی تھی کہ کیوں نکالا گیا پوری قوم جان رہی تھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا سب کچھ کیا اور یہ کیسز ایک ہم تو ہم اس کو سمجھ دیتے تھے کہ ان کو بہت بڑا فیصلیٹی ملی ہماری اس دن جب فیصلہ ہوا ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ فیصلہ ان کی فیور میں گیا ہے اور کیسز بھیج دیا گیا نیب میں وہ کوسہ صاحب کے فیصلہ کیری نہیں کیا گیا اس کے بعد پبلک میں آ گیا اور اس طریقے سے ججز کو عدالتوں کو روڈوں پہ جا کے سلیل کیا انہوں نے مجھے کیوں نکالا دنیا کو پتا رہا ہے اب انہوں نے بتا دیا آپ کو اس لیے نکالا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اکامہ کا ذکر دیکھیں تفصیل تو دیکھیں نیریٹیف کیا بتایا دیکھیں میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا آپ نے جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں کچھ کہا آپ نے یہاں کے کچھ کہا یہ کس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ نیوان شریف کے حوالے سے نہیں کون سے الزام میں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہی تو الزامات کٹے ہوگے سارے کیونکہ ابھی تو احساب عدالت میں چل رہا ہے یہ ایک پرائم منسٹر ہے جس کو صادق ہو آپ نے کہا صداقت کا امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا جو صادق اور امین ہوتا ہے وہ امامت کر سکتا ہے اس میں عدالت کا بھی لکھا ہے میں سمجھتا ہوں عدالتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں عدالتیں بھی دیکھتی ہیں کہ وہ لیریٹی بل نہ کرو آپ نے چوری کی ہے آپ نے کہا یہ خاندان کا اور عدالت کا جنگ نہیں ہے جبکہ ایک طرف سیاسی جماعت نے ان کو سربراہ مقرر کیا ہے تو یہ خاندان کی جنگ کان سے ہوگی یہ تو علمیہ ہے اس سے شرمناک فیصلے کسی پولٹیکل ورکر کے لیے ان لوگوں نے جنہوں نے اس دن ووٹ دیا ہوگا ان کی اولادیں کیا کہیں گی آپ نے اس کو ووٹ دیا تھا جس کو ایک سپریم کورٹ نے باہر نکالا اور آپ نے اس کو بڑی جماعت کا ہم نہیں کہتے چھوٹی جماعت ہے اس کا سربراہ بنا دیا اور اس کے بعد یہ ملزمان آتے ہیں کتنے ملزمان اتنی بی ایم ڈی بلیوز میں آتے ہیں کتنے ملزمان اتنے پروٹوکول میں آتے ہیں کتنے ملزمان کے ساتھ بزراء کی فوج ان کے درباریوں کی طرح موجود ہوتی ہے مطیم اللہ جان صاحب نظام خراب ہونے جا رہا ہے بات یہ کہ اگر انہوں نے وہی الٹا چور کو اتبال کو ڈیٹے نہ کرتے جان کے اپنے کیسز فیس کرتے میں سمجھتا ہوں کہ نہ انہیں اس کی ضرورت تھی نہ اس کی تفصیل آتی آپ کے پاس نہ اس کو اردو ترجمہ کرنا پڑتا